میں پہلا ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب کیرلا میں ہم کام شروع کیا کچھ سال سے تو ہمارا ایک فوکس کام تھا پیسٹی سائیڈز کا کیٹ ناشک کا اس کا ایمپیکٹ کے بارے میں بہت کچھ ہم پتایا تھا اور وہاں کا سفرنگ جہاں کاسر گوڑ میں انڈوسالفان ایک کمیکل کو سپریے کر کے وہاں کا کسان لوگ کو جنر کو کتنا مصیبت ہوا پہلا بتایا کی ہمارا دوسرے بتایا کی یہ جنیٹیکل پرابلمز ہو رہا ہے سکن ڈیس آرڈرز ہو رہا ہے ایسے بہت سا پرابلمز وہاں تھا یہ سفرنگ اب بھی ہو رہا ہے اور ہم کیرلا میں گارنمنٹ سے لے کر چھوٹا چھوٹا ہمارے جیسے چھوٹا چھوٹے سنستائوں نے ایک کام کیا کہ اس کے خلاف اتنا زور سے ہم سنکرش کیا کہ ہم یہ انڈوسالفان کو صرف کیرلا میں بین نہیں ہوا بین ہوا دیش میں بھی ہوا اور پوری دنیا میں بھی اب انڈوسالفان کا بین ہوا ہے اس میں ہمیں کچھ رول تھا اور اب ہم کہہ رہا ہے کہ ہم پڑھ رہا ہے اور پیسٹیسائیڈز اور کیرلا شک کی بارے میں اور ہمیں اب پتا چلا کہ پوری دنیا میں لگ بگ سکسٹی سیون پیسٹیسائیڈز جو بین ہوا ہے انڈیا میں ابھی بھی یوز کر رہا ہے یہ کیوں بین ہوا ہے یہ کیوں اس کو یہ سٹاپ کر دیا ہے دنیا میں کیونکہ وہ اتنا عذر ہے اتنا پویزنس ہے یہ ہمارا پرستی کو ہمارا انورانمنٹ کو ہمارا ہیلتھ کو سواستے کو کسان کو بھی اس کے عذر ہے اس کے امپیکٹ ہے اس لیے وہ بین ہو رہا ہے اور انڈیا میں یہ ابھی بھی یوز کر رہا ہے اور ایک بھی سٹاٹیسٹکس میں دینا چاہتا ہوں سٹارٹنگ میں ہی 2002 2002 2002 میں پارلیمنٹ میں ایک کوسٹین لگایا تھا پارلیمنٹ منسٹر کو کتنا پیسٹیسائیڈز آئیسی ہے جو دنیا میں بین ہوا اور انڈیا میں یوز کر رہا ہے تو 2002 میں پارلیمنٹ کا رپلی تھا منسٹر کا اگریکلچر منسٹر کا رپلی تھا 32 32 پیسٹیسائیڈز اب ہو گیا 2010 میں وہیں کوسٹین پھر پارلیمنٹ میں لگایا تو ہو گیا 67 تو صرف 8 years میں 8 ورش میں دنیا میں اور 34 پیسٹیسائیڈز کو بین کر دیا انڈیا کنٹنیو کر رہا ہے اس کا یوز کرنے کا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کسان کا ہمارا سواستی کا ہمارا دیش کا کچھ بھی پرواہ نہیں ہے ہمارا منتری لوگ کو انڈیا کا اگریکلچرل پولسی کیا ہے کیرلا میں جب یہ پرابلمز ہم لرننگ کر رہا تھا تو ہمیں وہاں کا منسٹر ایک بات ہمیں پوچھا ارے یہ کیوں ہو رہا ہے انڈیا میں ایسے کیوں ان جنیٹیکلی موڈیفیر کراپس کو پرموٹ کر رہا ہے کیوں ان پیسٹیسائیڈز کو پرموٹ کر رہا ہے کیوں فارمرز کو نہیں پرموٹ کر رہا ہے تو ہم نے بولا کہ صاحب مونسانٹو کو ایک پولسی ہے مونسانٹو امریکہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے بڑیہ کمپنی ہے دنیا کا 60-70% کا یہ سیڈز وہ کنٹرول کر رہا ہے پیسٹیسائیڈز بھی وہ کنٹرول کر رہا ہے کیرناشک بھی وہ کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے ساتھ چار پانچ ایسے بڑی ملٹی نیشنل سے بولتا ہے سنجنٹا بیئر ایسے ایسے بولتا ہے وہ سب ایگریکلچر کو کنٹرول کر رہا ہے ان کا پولسی ہے کہ 2020 یا 2025 میں دنیا کا سبی بوجن all the food in the world genetically modified ہونا چاہیے اور وہ سب ہمارا سیڈ سے ہونا چاہیے ہمارا کنٹرول سے ہونا چاہیے وہیں مونسانٹو کا پولسی ہے انٹرنل پولسی ہے ہمارا دیش کا پولسی کیا ہے میں نے ہمارا ایگریکلچر بینیسٹر سے پوچھا ہمارا دیش کا پولسی کیا ہے ہے کچھ پولسی نہیں تو ہم مونسانٹو کا پولسی کو لے کر جائیں گے ہمارا فارمرز اورگنیسیشنز کو کچھ پولسی ہے ایسا ایک سوراج کا پولسی ہے ایک پولسی ہے تو ہم ہم 2.5 لاکھ فارمرز سویسیڈ نہیں کرتے دس ڈاکٹر سویسیڈ کرے تو ہم کیا کریں گے دیش کا ہیلتھ مینسٹر کو رزین کرنا پڑے گا دس انجینئرز کو سویسیڈ کرے گا تو رزین کرنا پڑے گا وہ انجینئر مینسٹر 2.5 لاکھ فارمرز لازٹ پندرہ سال سے سویسیڈ کر رہا ہے آج بھی کر رہا ہے مہاراشترا میں اندھر پردیش میں ایک بات میں پوچھوں آپ سب بول رہا ہے تیکنالوجی میں بہت سا سپیچز یہاں بھی ہم دیکھا ہے تیکنالوجی کے بارے میں ایک بات میں پوچھوں 15 years فارمرز سویسیڈ ہو رہا ہے انڈین کاؤنسل فر اگریکلچر رسرچ ہے IIRI ہے کسی بھی سنستہ جو فارمرز کے لیے ہے ایک میٹنگ کیا ہے فارمرز سویسیڈ کے بارے میں ایک میٹنگ اگریرین کرائیسز کے بارے میں ایک میٹنگ کیا ہے وہ تاؤسنڈ آف میٹنگ کر رہا ہے جنیٹیکلی موڈیفیڈ کے بارے میں بائیو ٹیکنالوجی کے بارے میں کلائیمٹ چینج کے بارے میں پیسٹی سائیڈ کے بارے میں سپانسر کر رہا ہے یہ ایک بھی میٹنگ نہیں ہے فارمرز سویسیڈ کے بارے میں اگریرین کرائیسز کے بارے میں یہ کیا بول رہا ہے یہ ان کا پرابلم ہے یا ہمارا پرابلم ہے کہ ہم ہمارا پولٹیکل ویل اس کے طرح کیوں نہیں لگایا یہ ہی کا پرابلم ہے ہم سبجک میں آئیں گے تو ہم نے بولا ہمارا منسٹر کو یہ نہیں ہوگا ہم کو ایک پولیسی چاہیے اور اب کیرلا میں میں پرائیڈ سے کر رہا ہوں کہ تین سال کا سرمتہ ہمارا کیرلا میں اب ایک جائیوک کرشی کا سٹیٹ پولیسی سٹریٹیجی ایک ایکشن پلان ہے جو چل رہا ہے یہ پولیسی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے آپ پولیسی پڑھ لیے تو یہ سمال اور مارجنل فارمز کا پولیسی ہے ایکسپورٹ کا پولیسی نہیں ہے یہ جائیوک کرشی کر کے دنیا کے یوروپ میں بیجنے کے پولیسی نہیں ہے ہم کو کھانے کے پولیسی ہے یہ شدہ آہار کا پولیسی ہے یہ انٹی پیسٹیسائیڈ پولیسی ہے جنیٹیگلی موڈیفیڈ کے کھلاف پولیسی ہے کیوں کیونکہ سودیش اور سوراج ہم لکھنے میں نہیں اچھا لگتا کھرنے میں ہی لگتا ہے اور کھرنا ہی پڑے گا یہ کئی سے کریں گے یہ پولیسی چینج میں ہی سٹارٹ کرنا ہے ہمارا یہ سنسطہ یہ میٹنگ کا پولیسی یہ ہے قدرتی کیتی سے سمرد کسان سوستہ ہندوستان یہ لے سکتا ہے ہم سب بکی ایس ہے بکی ایو ہے اور شیدکاری سنگنہ بھی ہے لے سکتے ہیں یہ یہی میرا سوال ہے یہاں دوسرے والے FDI in retail foreign direct investment in retail کیا ہم ہمارا produce کو بیج نہیں کر سکتا ہم fail ہو گیا کیا کی Walmart اور Tesco آکے ہمارا produce کو بیجنا ہے اور اسی سے ہم کا سمرد ملنا ہے کیا ہمارا trader community ہمارا سب کتم ہو گیا کیا شرم ہونا چاہیے ہم ایک اتنا بورا دیش میں یہ ایسے والے دیش میں ہم ہم کام کرنا ہے یہ ہم we should not allow this to happen ایک سنگھٹ کی بات ہے کی ہمارا farmers organizations بھی یہ feeling میں ہے یہ thought میں ہے کی if they retail آئے تو Walmart اور Tesco آئے تو ہم بھی اچھل جائیں گے ہم بھی بڑا اچھا ہو جائیں گے امریکہ میں ہو نہیں پائے وہاں کا small retailers small traders جو تھا جس نے کنک کیا farmers کو وہ سب کتم ہو گیا جب Walmart نے آیا تو اب کیا ہو رہا ہے وہاں farmers market اگین coming back وہ آ رہا ہے farmers market جیسے کپل بھائی نے بولا یوروپ میں 35% organic produce کون کون بیج رہا ہے Walmart اور Tesco نہیں farmers market میں بیج ہو رہا ہے اور ہم یہ ایسے نہیں سوچ سکتے ہم کسان لوگ ہیں ہم کو بھی ایک market چاہیے ایسے نہیں ہو سکتے regulated market تھا farmers market تھا سب ہی ideas تھا یہ ideas کو آگے چلنے کے لیے کون کے لیے